بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے پی 0171 سسٹم ٹو لین بینک ون یا پی 0174 سسٹم ٹو لین بینک ٹو سسٹم ٹو لین کیا ہوتا ہے گاڑی میں یہ کورٹ کن وجوہات کے بنا پر بنتا ہے سسٹم ٹو لین ہونے پر انجن پر کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کورٹ کے سینٹمز اور قاضیس کو بھی ڈسکس کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پی 0171 سسٹم ٹو لین کی کورٹ کی ڈیفینیشن پر نظر ڈالتے ہیں تو لین کا اردو میں مطلب ہوتا ہے باریک جو انجن ہے اس میں ائر اور فیول کی ایک خاص مقدار سٹ کی جاتی ہے جو کہ ہے 14.7 ریشو 1 اس میں 14.7 حصہ ہوا اور ایک حصہ پیٹرول کا ہوتا ہے اب جب انجن میں ہوا اپنی مقدار سے زیادہ جانے لگے گی تب لین مکشر کا کورٹ بنے گا اب انجن میں ائر اور فیول کے مکشر کو پروپر رکھنے کے لیے سنسر اور کمپونٹس کا یوز کیا جاتا ہے جس میں میپ سنسر میپ سنسر آکسیجن سنسر ون اور ایسیو شامل ہے اگر ان سنسر میں کہی بھی حرابی ہوگی تو لین مکشر کا کورٹ بن سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ لین مکشر کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں فولٹی فیول پریشر ریگولیٹر فیول پریشر ریگولیٹر کا کام فیول کو ریگولیٹر کرنا ہوتا ہے اگر یہ حراب ہوگا تو دو کنڈیشن ہوتی ہیں اوپن سٹک اور کلوز سٹک اگر یہ اوپن پوزیشن میں سٹک ہو جاتا ہے تو انجن میں فیول کم اور ایر زیادہ جانے لگے گی اگر فیول پمپ کا پریشر کم ہوگا تب بھی لین مکشر کا کورٹ بنتا ہے نورملی فیول کا پریشر پیٹرول کار میں کم سے کم 35 اور زیادہ سے زیادہ 65 پی ایس آئی ہونا چاہیے نورملی فیول فیلٹر اگر فیول فیلٹر گندہ ہوگا تب بھی فیول کا پریشر کم ہوگا اور لین مکشر کا ایشو آئے گا نورملی فور ویکیوم لیک اگر کار انجن کا انٹیک جہاں سے ہوا انٹر ہوتی ہے یہاں اگر کسی قسم کی لیکش ہوگی تو ایر فیول کی نسبت زیادہ جائے گی نورملی فائیو پی سی وی وال اگر پی سی وی یعنی پوزیٹیف کرینک کیس وینتیلیشن وال اپن پوزیشن میں سٹک ہوگا تب بھی لین مکشر کا کورڈ آئے گا اس پر میری ایک ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا نورملی سکس فالٹی فیول انجیکٹر اگر فیول انجیکٹر زیادہ عرصہ چلنے کے بعد گندے ہونے کی صورت میں چوک ہو جائیں گے تب بھی فیول کم جائے گا اور لین مکشر کا ایشو آئے گا نورملی سیون میف اور میپ سنسر ان دونوں سنسر کا کام انجن میں جانے والی ائر کا فلو اور پریشر کو میئر کر کے ایسی ایم کو سگنل دینا ہوتا ہے اگر یہ حراب ہو جائیں گے تو ائر اور فیول کا مکشر ڈسٹرپ ہوگا نمبر ایٹ اکسیجن سنسر ون یعنی اپ سٹیم آر ٹو سنسر جس کا کام انجن سے نکلی ہوئی اگزاوس گیسز میں فیول اور ائر کی مقدار کو ڈکٹیکٹ کر کے ایسی ایو کو سگنل دینا ہوتا ہے اگر یہ حراب ہونے کی صورت میں رونگ سگنل دے گا تب بھی فیول مکشر ڈسٹرپ ہوگا نیکس بات کرتے ہیں کہ لین مکشر کے کیس میں گاڑی میں کیا کیا سینٹم ظاہر ہوں گے لین مکشر کے کیس میں پیٹرول نسبتاں کم جاتا ہے نارمل کنڈیشن سے جس کی وجہ سے لوس آف پاور لو پک اپ انجن کا دیر سے سٹارٹ ہونا اور لین مکشر پر چلنے سے انجن میں نوکنگ اور انجن کے پارٹس بھی ڈیمیج ہوتے ہیں لین مکشر کے بیسی کے لئے دو کوڈز ہوتے ہیں پی زیرو ون سیون ون اور پی زیرو ون سیون فور پی زیرو ون سیون ون لین مکشر کا کوڈ انجن کے بینک ون کا ہوتا ہے اسی طرح پی زیرو ون سیون فور انجن کے بینک ٹو کا کوڈ ہوتا ہے ان دونوں کی ریزن سیم ہوتی ہیں امید ہے کہ آپ کے لین مکشر سے مطلقہ تمام ڈاؤٹس کلیر ہو چکے ہوں گے اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اسی طرح گاڑی تو پتلے کسی اور ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور سیجس کیجئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ